اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے سائفر کیس میں چیرمن پیچھ آئی کے جوڈیشل ریمانٹ میں چودہ روز کی توسی خصوصی عدالت نے چیرمن پیچھ آئی کو تیرہ ستمبر تک جوڈیشل ریمانٹ پر بھیج دیا چیرمن پیچھ آئی کے خلاف سائفر کیس میں اٹکچیل میں سماعت ہوئی اوفیشل سیکرٹ ایکٹر عدالت کے جج ابو الحسنان زلکرنین نے کیس کی سماعت کی چیرمن پیچھ آئی کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا سماعت کے بعد جج ابو الحسنان زلکرنین اٹکچیل سے اسلام باہت روانہ ہو گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں زمان مغل سے جی زمان مغل آگاہ کیچے کا عدالتی کاروائی کے حوالے سے جی بالکل ابو الحسنان زلکرنین جو اوفیشل سیکرٹ ایک خصوصی عدالت بنائی گئی ہے اس کے جاج ہیں آج انہوں نے اٹکچیل میں چیرمن پیچھ آئی کے کیس کی سماعت کی اور عدالت میں عمومی طور پر جب کوئی جیل کے اندر عدالت لگائی جاتی ہے تو ایک جگہ مختصف کی جاتی ہے جہاں پہ عدالت لگائی جاتی ہے اور وہاں پہ ملدم کو پیش کیا جاتا ہے اور ایسے ہی آج چیرمن پیٹی آئی کو عدالت کے سامنے جیل کے اندر پیش کیا گیا اور عدالت میں ان کی حاضری لگانے کے بعد ان کے جوڈیشر ریمانڈ میں چودہ روز کی توسی کرتے ہوئے تیرہ ستمبر تک میں ان کا ریمانڈ دیا ہے ریمانڈ دینے کے ساتھ ہی جو متلکہ جج ہیں وہ وہاں سے روانہ ہو گئے چونکہ انہوں نے آج اسلامباد جیلیون میں شاہ محمود قریشی کیس کو بھی دیکھنا تھا اس لیے وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں سبان مغل مسید بتائے گا پیٹی آئی کی جو لیگل ٹیم تھی اس کی جانب سے درخواست دار کی گئی تھی زمانت کے لیے جی چونکہ ان کی طرف سے جوڈیشر ریمانڈ میں جیسے ہی توسی ہوئی اور اس کے بعد کوئی عدالتی کاروائی نہیں ہوئی ہے اور جو متلکہ فاضل جاجے ہیں وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور این ممکن ہے کہ زمانت کی حد تک جو کاروائی ہے وہ یہاں پر ہو چونکہ جب زمانت کی کاروائی ہوتی ہے وہاں پر ملزم کا پیش ہونا